بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بحسان الی اوم الدین اما بعد تدبر قرآن کے سلسلے میں آج ہم انیس میں پارے سے متعلق گفتگو کریں گے اس پارے کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں سورت الفرقان کی باقی آیات اکیس تا ستتر اور دوسرے حصے میں سورت الشعراء مکمل جبکہ تیسرے حصے میں سورت النمل کی ابتدائی انسٹھ آیات ہیں اس پارے کی ابتداء آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے متکبر اور سرکش کفار کے اس مطالبے سے ہوئی ہے کہ فرشتوں کو اتارا جائے یا اللہ تعالیٰ کو دکھایا جائے یہ ان کا مطالبہ تھا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کے اعمال کو ذروں کی طرح اڑا کر رکھ دیا جائے گا یعنی ان کی ساری نیکیاں قیامت کے دن بے وزن اور بے گار جائیں گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاتے گا اور اپنے ان دوستوں کی دوستی پر افسوس کرے گا کہ جنہوں نے اسے حق سے دور کر دیا تھا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم دوستی لگانے میں احتیاط کریں ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی دوستی کی وجہ سے ہمارے ایمان دین اور آخرت کا فائدہ ہو اور جن لوگوں کی دوستی کی وجہ سے ہمارے دین اور ایمان کا نقصان ہوتا ہو یا ہماری آخرت کا نقصان ہوتا ہو ایسے لوگوں کی دوستی سے اجتناب کرنا چاہیے اس کے بعد قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جو ایک شکایت کریں گے وہ شکایت ذکر ہوئی یہاں پر کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کفار کا یہ ایک اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا گیا اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے نازل کیا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو اس سے تقویت پہنچائیں اور ہم اس کو اچھی طرح سے لوگوں کے لئے واضح کر دیں اور ساتھ ہی مجرموں کا انجام بھی بیان کر دیا کہ قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف بھیجا جائے گا آیت نمبر پیتیس تا چالیس میں جھٹلانے والی قوموں قوم موسیٰ حضرت نو علیہ السلام کی قوم قوم عاد ثمود اور اصحاب الرس قومے والے اور قوم لود ان کے درمیان اور بھی بہت ساری قومیں آئیں ان کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا کفار جو مزاق اڑاتے تھے اس کا اللہ نے ذکر کیا اور انہیں عذاب کی دھمکی دی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے وہ بہت ہی کم سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر پینتالیس تا باسٹھ میں اپنی وحدانیت کے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں ایک دلیل یہ بیان کی کہ سائے کو لمبا کرنا اور پھر اسے کم کر دینا اسے سکیڑ دینا دوسری دلیل رات کو لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا تیسری دلیل بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے یعنی بارش سے پہلے جو آہستہ آہستہ چلنے والی تھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں تو اس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہیں چوتھی دلیل بنجر زمین کو زندہ کرنے اور جانوروں انسانوں کو پانی پلانے کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے پاک ساف ستھرا پانی نازل فرمایا پانچمیں دلیل میٹھے اور کھارے نمکین سمندر کو اللہ تعالی نے ملا دیا اور دونوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی ہے پردہ ڈال دیا ہے یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کی دلیل ہے کہ دونوں سمندر ایک ساتھ ہی بے رہے ہیں دونوں پانی ایک ساتھ ہی بے رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کے حکم سے وہ بغاوت اور سرکشی نہیں کرتے دونوں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا ملتا نہیں ہے چھٹی دلیل اللہ تعالی نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے نسبی یعنی اس کے جو نسب کی وجہ سے رشتے ہیں وہ اور سسرالی رشتے بھی اللہ تعالی نے اس کے بنائے ہیں اور ساتھویں دلیل آسمان میں اللہ تعالی نے برج سورج اور روشن چاند بنایا آٹھویں دلیل دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ جو انسان عبرت حاصل کرنا چاہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے وہ اسے نصیحت پکڑ سکے تو اللہ رب العالمین نے اس دوران مشرقین کے معبودوں کے باطل ہونے کبھی ذکر فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ کہ وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں فائدہ نہیں دیتے اور انہیں نقصان بھی نہیں دیتے ہیں ساتھ ہی مشرقین اللہ کے نام رحمان کا جو انکار کرتے تھے تو اس کا بھی ذکر کیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں وَمَرْ رَحْمَانُوْ رحمان کون ہے اور پھر ان کی نفرت کا اظہار بھی جو ہوتا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر یہاں پر کیا ہے اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت کیا گیا آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس زندہ کے اوپر توقع کریں جو مرنے والا نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بھی بیان کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کے کچھ اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں یہ جو رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم اپنے رب کے محبوب اور پیارے بندے بن سکے پہلی خوبی کہ وہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں یعنی آج جی کے ساتھ چلتے ہیں تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتے دوسری خوبی جاہل جب انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ ان کی جہالت کا جواب دینے کی بجائے وہ انہیں سلامتی والی بات کہتے ہو نکل جاتے ہیں یعنی وہ ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے وہ خود گناہ کے اندر پڑ جائیں یا جاہلوں کو ان کی جہالت اور عذیت کا جواب جہالت اور عذیت سے دیں ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے دامن کو بچا کر نکل جاتے ہیں تیسری خوبی وہ سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں چوتھی خوبی جہنم اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں پانچمی خوبی مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں مطلب بخل بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں چھٹی خوبی کبیرہ گناہوں شرک قتل اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں اور یہاں پر ان کاموں کے کرنے والوں کے لیے دو گناہ عذاب اور جہنم کی رسوائی کا بھی ذکر ہے یعنی جو بندہ یہ کام کرتا ہے خاص طور پر شرک ہے قتل ہے زنا ہے تو اس کے لیے فرمایا عذاب کو دو گناہ کر دیا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر رسوا کر کے ڈالا جائے گا لیکن ساتھی اللہ تعالی نے سچی توبہ اور اس کا فائدہ بھی ذکر کیا ہے کہ سچی توبہ اور خالص توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے میں سچا ہو اور ساتھویں خوبی اور صفت رحمان کے بندوں کی یہاں پر یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ باطل اور اہلِ باطل کی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے ہیں باطل اور اہلِ باطل یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے لا يشہدون الزور زور کہتے ہیں حق سے ہٹی ہوئی بات یعنی باطل بات اس کے اندر گانا بجانا اس کے اندر بے حیائی کی مجلسیں اور اس کے اندر مشرقین کے تہوار ان کی عیدیں یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر بغیر ارادے کے انہیں لغو اور باطل میں مشغول ہونے والے لوگوں کے پاس سے گزرنا پڑ جائے تو اب ایسا نہیں کرتے کہ وہاں پر وہ ٹھہر کر دیکھنا شروع کر دیں کہ اب یہ کس طرح سے باطل کے اندر لغو کے اندر مشغول ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں روکتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ رحمان کے بندوں کی خوبی ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے باطل کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں اور اہلِ باطل کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں اور آٹھویں خوبی جب رب کی آیات کے ساتھ انہیں نصیت کی جائے تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے یعنی اپنی آنکھوں سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح سے کانوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیتوں کو سنتے ہیں اور نصیت حاصل کرتے ہیں نومی ان کی خوبی یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی ہماری گھر والیوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے ہم متقین لوگوں کے لیے قدوہ یعنی نمونہ اور عثمہ اور آئیڈیل بن سکے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر کرنے کے وجہ سے ان کو جنت اطا کی جائے گی وہاں پر فرشتے ان پر سلام کریں گے تو اس کے اوپر یہ رحمان کے بندوں کا ذکر مکمل ہوا ہے تو اس کے بعد اس پارے کا دوسرے حصہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے صورت الشعراء اس صورت کا بنیادی موضوع ہے جھٹلانے والوں کا انجام بیان کرنا اس لئے اس میں کئی قوموں کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں اور صورت کے آخر میں قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو بھی واضح کیا گیا ہے صورت کے شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور پریشانی کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے پر جو غم اور پریشانی لاحق رہتی تھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور پھر مشرقین کی حالت بھی بتائی کہ وہ جو بھی وحی آتی اللہ کے طرف سے نصیت آتی ہے اس سے وہ عراض برتتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی تقذیب اور جھٹلانے پر ان کو دھمکی بھی دی ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت دینا معزات دکھانا فرعون کا اسے جادو کہہ کر جادوگر اکٹھے کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرانا جادوگروں کا ایمان اور دین حق پر ان کی استقامت یہ ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں جیسا کہ صورت آراف اور صورت تاہا میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کے رات و رات مصر سے نکلنے پر فرعون کا اپنے لشکر کے ہمرا ان کا پیچھا کرنے کا ذکر ہوا ہے جب پیچھا کرتے کرتے وہ بالکل قریب پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ ہم تو پکڑے گئے یعنی فرعون بالکل سامنے ہے اور وہ تو ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے اور سمندر ہمارے آگے ہے مطلب یہ ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں اور پیچھے سے فرعون ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے ہم تو پکڑے گئے مارے گئے اب ہماری ہلاکت اور موت یقینی ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی یقین سے فرمایا تھا کَلَّا إِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا انہوں نے اپنے آسا سمندر پر مارا سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس طرح سے تقسیم ہو گیا کہ ایک حصہ اللہ فرماتے ہیں جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو اس طرح سے نظر آ رہا تھا بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون اپنے لشکنوں سمیت اسی پانی کے اندر غرق ہو گیا اس سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے اوپر مکمل بھروسہ اور توقل ہونا چاہیے اگر بندہ مسیبت کے اندر اس طرح سے گھیرا ہوا ہے کہ اس کو نکلنے کا بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تب بھی اسے اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور توقل ہو کہ میرا رب مجھے ضرور بچائے گا اگرچہ بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرمائے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر اللہ تعالی مجھے اس مسیبت سے نجات دے گا یہ بڑا ہی اہم درس اور بڑا اہم سبق اس واقعے سے ہمیں مل رہا ہے اور اللہ تعالی نے پھر واقعہ تن راستہ بنایا سبب پیدا کیا سمندر کو اللہ تعالی نے دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے وہاں پر خوشک راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے پیدا فرما دیا اسی طرح سے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو مومن کو اللہ کے وعدوں پر پکا یقین ہونا چاہیے اللہ کے وعدوں پر پختا یقین ہونا چاہیے اور اس یقین کے اندر کسی بھی صورت میں کمزوری یا کمی نہیں آنی چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقین کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بدپرست قوم کو خالص اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا ذکر ہے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف اس طرح سے کرایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت دیتا ہے وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفاہ دیتا ہے اور وہ مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ بدلے کے دن قیامت کے دن میری گلتیوں کو بخش دے گا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ان باتوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا ہے اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور اے اللہ اس دن مجھے رسوانہ کرنا کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہاں پر ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم کہ اس دن مال اور اولاد بیٹے فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس بندے کیے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا قلب سلیم یعنی وہ دل جو صاف ستھرا اور پاک ہو شرک سے بدعات سے کفر سے شکوک و شبہات سے حرام اور ناجائز خواہشات سے حسد بغض نفرت عداوت اس قسم کے جذبات سے جو دل پاک ہوگا تو جو انسان ایسا دل لے کر آئے گا تو یہ قلب سلیم صاف ستھرا پاکیزہ دل اس کو فائدہ دے گا ورنہ انسان کا مال انسان کے بیٹے اور دنیاوی جاہو جلال شان و شوکت یہ چیزیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی اس کے بعد جنت کو متقی لوگوں کے لئے قریب کر دیا جائے گا اور جہنم کبھی ذکر ہوا اور جہنمی آپس میں جہنم کے اندر جھگڑے گے اللہ تعالی نے وہ تذکرہ بھی فرمایا ہے اور جن کو شریک بناتے تھے اللہ تعالیٰ کا ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی اللہ مانتے تھے اور نہ ہی خالق اور مالک ان کو سمجھتے تھے بلکہ ان کی عبادت کر کے انہیں اللہ کے برابر کرتے تھے اور یہی ان کا جرم تھا تو اس سے پتا چلا کہ مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا یہ شرک ہے اگر ہم مخلوق کے لیے وہ کام کریں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے عبادت بندگی کے کام تو ہم اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیں گے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا جو سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بعد جہنمی خود کہیں گے کہ آج ہمارے لیے نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی کوئی قریبی دوست ہے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹا دیا جاتے تو ہم بھی مومن بن جاتے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام ان کی قوم کا قصہ بیان ہوا جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی اور پھر حضرت نو علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور جو جھٹلانے والے تھے ان کو غرق کر دیا گیا پھر قوم عاد کا ذکر ہوا کہ حضرت حود علیہ السلام نے جب انہیں فضول خرچی اور لوگوں پر ظلم کرنے سے روکا اور جانوروں بیٹوں باغات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں یاد کرائیں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ ہمیں نصیت کریں یا نہ کریں ہمارے لئے برابر ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہے یعنی جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیا تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے نصیت کرتا ہے ہماری غلطی اور کوتاہی کے اوپر تنبیہ کرتا ہے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ قوم آدھ والا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہمارے اوپر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ ایک مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان کی غفلت عذاب دنیا سے چلے جانا موت سے غفلت ان چیزوں پر تنبیہ کی اور اسی طرح سے جو حد سے بڑھنے والے زمین میں فساد پھیلانے والے تھے ان کی اطاعت کرنے سے منع کیا تو قوم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کے اوپر جادو کیا گیا نوز بلہ مندارک اور ساتھ ہی نشانی کا مطالبہ کیا گیا اونٹنی بطوری نشانی انہیں دی گئی جس کو انہیں قتل کر دیا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس کے بعد قوم لوت کا قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے جب انہیں ان کے حد سے تجاوز کرنے پر تنبیہ کی حض سے تجاوز یعنی ہم جنس پرستی کے اوپر انہیں تنبیہ کی تو انہوں نے ان کو نکالنے کی دھمکی دے دی کہ ہم آپ کو اپنے علاقے سے بستی سے نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کی قوم پر بڑی بری بارش پرسائی گئی اور ہلاک ہونے والوں میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی اس کے بعد عیکہ والوں کا ذکر ہوا ہے قوم شعیب کو عیکہ والے کہا گیا ہے اور عیکہ ایک بڑے درخت یا درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے اور یہ قوم اس درخت یا درختوں کے جھنڈ کی عبادت کرتی تھی تو مفسرین کے قول کے مطابق مدین کے اطراف میں یعنی مدین کی جو بسی تھی اس کے کنارے پر اس سے تھوڑا ہٹ کر یہ رہنے والے لوگ تھے جو درختوں کی عبادت میں علیہ السلام کو انہیں دعوت دینے کے لیے ان کی طرف بھیجا گیا اس سے یہ پتا چلا کہ درختوں کی عبادت جائز نہیں ہے اور درختوں کی تعظیم یا انہیں متبرک سمجھنا تبرک ان سے لینا یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آئے گا تو آج بہت سارے ایسے درخت ہیں کہ جن سے لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کو درختوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں بعض نے بیری کے درخت کسی جگہ پر کسی دربار بزار پر مقرر کر رکھے ہیں کہ یہاں پر اگر دھاگہ باندیں گے یہاں پر کوئی چیز لٹکائیں گے تو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی اور بعض لوگ ایسے درختوں جن کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے ان کے نیچے جا کر مرد عورتیں اس عقیدے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اگر اس کا پھل گرے گا تو بیٹا ہوگا پتہ گرے گا تو بیٹی ہوگی تو یہ ان درختوں کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع کے بعد حنین کی طرف جب نکلے تو راستے سے ذاتِ انوات ایک درخت وہاں سے ان کا گزر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تو بعض لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے بھی کوئی ذاتِ انوات مقرر کر دیں اور یہ ذاتِ انوات ایک روایت کے مطابق مشرقین اس درخت کی تعظیم کرتے تھے اس کے اوپر اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام بڑے نراز ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم نے تو وہی بات کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بد پرستوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ موسیٰ ہمارے لئے بھی ان کے معبودوں کی طرح ایک معبود مقرر کر دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے لوگوں کے نقشے قدم پر ضرور چلو گے اور اس کی وضاحت آپ نے خود فرما دی کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو قطن پسند نہیں فرمایا تو درختوں کے ساتھ بندے کو لگاؤ ہو اور بندہ اپنے نفع نقصان کو درختوں کے ساتھ جوڑ دے انہیں تبرک کا ذریعہ مانے اور اسی طرح سے کیونکہ فلام بزرگ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے یہاں آ کر بیٹھے تھے لہٰذا اس کے نیچے بیٹھنا اس سے برکت آئے گی اس سے اولاد ملے گی یہ اس طرح کی جو تعظیم ہے یہ اللہ کے دین کے اندر درست نہیں ہے یہ تعظیم اور اسی طرح سے تبرک لینا برکت لینا برکت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے کسی مخلوق اور انسان کی طرف سے برکت نہیں ملنے والی ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں ناب طول میں کمی کرنے سے منع کیا تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں جادو ہوا ہے اور نعوذ باللہ من ظالک ان کو جھوٹا کہا اور عذاب کا مطالبہ کیا جس کے نتیجے میں ان پر بادلوں کی شکل میں عذاب آیا سورة اللہ قاف چھبیسویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی اور وہ ہلاک کر دئیے گئے اس کے بعد قرآن کریم کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے اور یہ واضح عربی زبان کی اندر ہے اس کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے بنی اسرائیل میں سے جو حق پرست علماء ہیں جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن حق اور سچ ہے اسی طرح سے کفار کا ایک اعتراض تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاطین نے اتارا ہے اس کا جواب دیتے ہو اللہ نے فرمایا کہ شیطانوں کو تو آسمان کی باتیں سننے سے ہی دور کر دیا گیا ہے یعنی جب وہ آسمان کی باتیں سننے جاتے ہیں تو شہابِ ثاقب کے ذریعے ستارہ ان کے اوپر پھینک کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے اور آسمان کی باتیں سننا یہ شیطانوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وہ طاقت رکھتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیتیں کی گئیں پہلی نصیت آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں دوسری نصیت اہل ایمان کے لیے توازو اختیار کریں تیسری نصیت کفار اگر آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان کے کفریہ شرکیہ عمال سے اعلان برات کریں اور چوتھی نصیت یہاں پر یہ کی گئی کہ غالب اور رحم کرنے والے رب پر توقع کریں جو آپ کو قیام اور سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے اس کے بعد کفار کو خطاب کرتے ہو یہ بتایا گیا کہ شیعتین ہر جھوٹے اور گناہگار یعنی کاہن کے اوپر اترتے ہیں کیونکہ وہ شیطان فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن کر ان کاہنوں کو بتاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ شیطان جھوٹ کی ولاوٹ کرتا ہے یا پھر وہ کاہن جس کو آخر کوئی ایک آدھ بات سچی شیطان بتا دیتا ہے وہ اس کے اندر جھوٹ بلا کر آگے لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے اس کے بعد جو اس قسم کے شعراء ہے کہ جن کے اشعار کے اندر باطل جھوٹ اور بے حیائی اور اسی کے اندر یہ عشقیہ اور فوش اشعار بھی ہیں یہ جن شعراء کے اشعار کے اندر یہ باتیں شامل ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں پھر ایسے شاعروں کی مضمت کی گئی کہ وہ جھوٹ باطل دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے پاک دامن عورتوں پر بھوتان باندھنے ان وادیوں کے اندر وہ حیران اور پریشان رہتے ہیں یعنی یہ ان کی اشعار کا موضوع ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ گانے گانے والے یہ سنگر گلوکار ان کو جو بھی نام آج دیا رہتا ہے ان کی پیروی وہی کرے گا جو گمراہ ہے جو حق سے بھٹکا ہوا ہے جو صراطِ مستقیم سیدھے راستے پر ہے اور جس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے البتہ جو ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے اللہ کا بکسر ذکر کرنے والے ظلم پر بدرہ لینے والے ان کو اس سے مستثنہ کیا گیا ہے یعنی جن شعراء کے اشعار کے اندر ایمان کی باتیں ہوں نیک عمل کی باتیں ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اسی طرح سے ظلم پر بدلہ لینے کا ذکر ہو اس قسم کے جنگی ترانے اور جن کے اندر یعنی بے حیائی وغیرہ کی باتیں نہ ہوں تو ان کو اس سے مستثنہ کیا گیا ہے اور ظالموں کو دھمکی دیتے ہوئے اس صورت کے اختتام ہوا ہے کہ ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس پارے کا تیسرا حصہ صورت ان نمل کی ابتدائی کچھ آیات کے اوپر مشتمل ہے اس صورت کا بنیادی موضوع توحید کو ثابت کرنا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے متعدد دلائر بھی دیئے ہیں جن کا ذکر بیس میں پارے کے شروع میں آئے گا اور ساتھ ہی آخرت پر زور دیا گیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا اور حضرت صالح حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا قصہ بھی ذکر ہوا ہے صورت کے شروع میں قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ قرآن ان اہل ایمان کیلئے ہدایت اور خوشخبری ہے جو نماز کو قائم کرتے زکاة ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں پھر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا انجام بیان ہوا کہ ان کے پرے اعمال گناہ ان کے لئے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ اس دنیا میں اسی طرح سے حیران پریشان بھٹکتے رہتے ہیں اپنی گمراہی کے اندر وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کے لئے برا عذاب ہوگا اور یہی لوگ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ جب وہ اپنی اہلیہ کو مدین سے لے کر واپس آ رہے تھے راستے میں ان کو جب ضرورت پڑی آگ تلاش کرنے کے لئے گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی اور وحی پر انہیں لاتھی کے سامپ بن جانے ہاتھ کے چمکنے لگ جانے سمیت نو نشانیاں دے کر فیران اور اس کے قوم کی طرف بھیجا گیا اور فیران اس کے قوم نے تکبر اور ظلم کی بنا پر ان نشانیوں کو دیکھ کر کھلا جادو کہہ دیا حالانکہ وہ دل سے جانتے تھے یقین تھا ان کو کہ یہ نو نشانیاں حق اور سچ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کی بنا پر ظلم کرتے ہوئے اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہوئے ان نشانیوں کو جڑا دیا اور ان کا بہت برا انجام ہوا اس کے بعد حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کو علم اور فضیلت عطا کیے جانے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے اپنے والد دعود علیہ السلام کا وارث بننے پرندوں کی بولی سکھائے جانے کا ذکر ہے اور یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ جب ان کی لشکر کا گزر چونٹیوں کی بستی پر سے ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک چونٹی کو بات کرتے اور سن لی وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے گھروں کے اندر بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اس کے اوپر حضرت سلمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب آپ نے جو نعمتیں مجھ پر میرے والد کے اوپر کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دیں اس بات کی بھی توفیق دیں کہ میں ایسے عمل کروں نیک عمل کروں جو آپ کو رازی کرنے والے ہوں اس کی بھی مجھے توفیق دیں اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیں تو ہمیں اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ ضرور بنانا چاہیے اس کے بعد حدود کا قصہ بیان ہوا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندل کی خبر لیتے ہوئے حدود کو غائب پایا اس کے بارے میں پوچھا اور پھر جب حدود واپس آتا ہے تو اس سے سوال ہوا کہ آپ کہاں گئے تھے تو اس نے بتایا کہ ایک قوم میں نے دیکھی جس کے اوپر ایک عورت بادشاہ تھی اور وہ قوم سورج کو سجدہ کر رہی تھی اور اسی طرح سے واپس آ کر حضرت سلمان کو یہ سارا اس نے بتایا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ قوم اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہی تھی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا رب اور مالک ہے حدود کی بات سن کر حضرت سلمان کر بھیجا آپ جائیں اور جا کر ان کو یہ خط دیں ملکہ سباہ کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو اس نے مشورے کے بعد اپنے کچھ قاسد تحائف کے ساتھ بھیجے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف حضرت سلمان ناراض ہوئے اور پھر کہا کہ ہمیں ایک زبردست لشکر لے کر ان کے اوپر حملہ کریں گے جس کا مقابلہ کرنے کی ان کے ادر حمد نہیں ہوگی وہاں پر موجود جو لوگ تھے یعنی جن اور انز حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا کہ آپ کے اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آؤں گا اور پھر ایک اللہ کا بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ اے سلمان علیہ السلام آپ کے پلک جبکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا حضرت سلمان نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو اسے اللہ کا فضل قرار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں میرے لیے کہ میں اپنے رب کا اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں یعنی شکری کرتا ہوں اس کے بعد اس تخت تخت میں تبدیلی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ملکہ سباہ جب آئی وہاں پر تو اس کو وہ تخت دکھایا گیا وہ اس کو پہچان نہ سکی اور ساتھ ہی اس کے مسلمان ہونے کا ذکر بھی موجود ہے اس قصے میں ہمارے لئے عبرت یہ ہے کہ ایک پرندے ہدھ ہدھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو ہدایت اتا فرمائی اور شرک سے توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائی سوال یہ ہے کہ ایک پرندہ اس نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی اور شرک کے اوپر وہ خاموش نہ رہا اور اس قوم کو شرک سے نکالنے کے لیے ایک پرندے نے اتنا اہم کردار ادا کیا تو ہم انسان ہو کر اپنے جیسے انسانوں اور اپنے جیسے اپنی جیسی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک سے ان کو نکالنے کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کتنا ہم فکر مند ہیں ہمارا کیا کردار ہے اور اس کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے کتنی کوشش کی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا قصہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی گناہوں کی بخشش ماغنے کی ترغیب دلائی قوم نے کہا کہ ہم آپ سے آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے ہیں یعنی نعوذ باللہ مندالک آپ کو آپ کے ساتھیوں کو منہوز سمجھتے ہیں حضرت صالح نے فرمیا کہ نفع نقصان تمہارا نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے یعنی کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر ان نو شرپرست پسند لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دیتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا یہ سازش تیار کی کہ حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو رات کے اندھیرے میں ہم قتل کریں گے ان کی سازش کا اللہ فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان نو بندوں کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس سے پتا چلا کہ پوری قوم کو برباد کرنے کے لیے بعض زفعہ چند افراد بھی کافی ہو جاتے ہیں چند لوگ بھی کافی ہو جاتے ہیں اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم جان بوجھ کر بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شعوت پوری کرتے ہو اس پر ان کو حضرت لوت علیہ السلام نے جاہل قرار دیا تو قوم نے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت بستی سے نکالنے کا کہا کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نجات ملی مجرموں کے اوپر پتھروں کی زوردار بارش برسائی گئی اس پارے کے آخرے میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حمد بیان کرنے کا حکم دیا اور ساتھی جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر سلام بھیجنے کا ذکر ہے بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر اللہ کے چنے ہوئے بندے جن پر سلام بھیجا رہا ہے اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس عظیم سوال پر پارے کا اختتام ہوا ہے فرمائے کیا اللہ زیادہ بہتر ہے یا جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اس سوال کا جواب اگلے پارے کے شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و باللہ توفیق موسیقی